دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی پولیس ٹیشن کے آس پاس سے گجرتے ہیں یا پولیس ٹیشن آپ جاتے ہیں کئی ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کئی سارے ٹولرز کھڑے ہوتے ہیں سکوٹی بائیک پلسر بہت کچھ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر وہ کیوں کھڑی ہیں مطلب کیا ان کا دعویدار کوئی نہیں ہے کیا ان کو لینے کوئی نہیں آئے گا یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی پولیس ٹیشن میں ایک مال کھانا نام کا ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارا سمان جمع کیا جاتا ہے فون جمع کی جاتے ہیں الگ الگ طرح کی چیزیں جو برامت کی گئی ہیں کسی بھی کیس میں وہ سب جمع کی جاتی ہیں آپ کے ساتھ کوئی بھی کیس ہوا آپ کے ساتھ کوئی بھی گھٹنا ہوئی اور وہ لنک کرتی ہے وہ چیز اس کیس سے لے کر تو پولیس اس کو سیز کر لیتی ہے پولیس اس کو زبط کر لیتی ہے اور زبط کر کے مال کھانے میں اس کو ڈال دیتی ہے اب یہ سب چیزیں مان لیجی آپ کسی بھی کیس میں جیل گئے جیل جانے کے بعد میں واپس آئے اب آنے کے بعد میں آپ کو اپنا وہ سامان چاہیے چاہے تو فون چاہیے چاہے آپ کی بائیک ہو چاہے آپ کی گاڑی ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس کو آپ لیں گے کیسے اس کا لینے کا بھی ایک پروسیس ہے طریقہ ہے اسی کے بارے میں بہت سارے ہمارے پاس کمنٹس آئے تھے بہت سارے وٹسیپ پر میسج آئے تھے کہ ہم اس پر ایک ویڈیو بنائیں اور آپ کو بتائیں کس طرح سے آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں اور کیا آپ اس کو لے بھی پائیں گے یا نہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیس چلنے جب تک وہ کیس چل رہا ہے تب تک وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو وہ سب جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فور ٹرو میرا نام ہے ورندہ ورما ہم اسی طرح کے لیگل ایونیس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور سرل شبدوں میں آسان شبدوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے ہمارے دیش کا قانون دوستو ہے کیا چیز مان لیجئے کسی بھی کیس میں آپ کو ارسٹ کیا گیا اور آپ سے پولیس نے کچھ بھی چیز ضبط کی مطلب کی کچھ بھی چیز سیز کر لیا آپ سے وہ گاڑی ہو سکتی ہے آپ کی بائیک ہو سکتی ہے آپ کا فون ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے یا آفس کا کچھ سمان جو آپ کا سیز کر لیا پولیس نے اب اسے آپ لیں گے کیسے ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ وہ سمان پولیس نے لے لیا تو وہ آپ کو واپس نہیں مل سکتا مان لیجئے کوئی فون آپ کے پاس ہے فون آپ کو چھڑوانا ہے ابھی آپ بیل پر باہر آئے ہو تو کیسے چھڑواؤ گے دوستو اس کے لیے ایک اپلیکیشن لگائی جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سوپرداری کی اپلیکیشن سوپرداری کے آپ اپلیکیشن لگاؤ گے حالانکہ جب آپ اپلیکیشن لگاتے ہو تو کوٹ آپ سے اس کے ریلیٹڈ سارے دستاویج مانگتا ہے کہ آپ کا ہی وہ فون تھا یا آپ کا ہی وہ لیپ ٹاپ تھا یا آپ کے آفیس سے فرنیچر لے گئے وہ فرنیچر آپ کا ہی تھا ایسے کئی ساری چیزیں دیکھا جائے تو فرنیچر بھی اٹھا کر پولیس والے کئی بار لے جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسی چیزیں جس کو کیا چاہ کر ابھی ٹیسٹنگ کرانے سے بھی کوئی ایویڈنس سامنے آئے گا نہیں بٹ ایسا کرتے کیوں ہیں دوستو آپ میں سے کئی لوگ جو ہمیں میسیج کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ سر میری گاڑی لے کر گئے تھے گاڑی میں سسٹم نکال لیا میری گاڑی کی سٹپنی نکال لیا دوستو اگر ایسا ہے تو آپ اس کی کمپلینٹ کیجئے کوٹ میں کیونکہ آپ کا جب سمان گیا تو وہاں اگر آپ نے فوٹو کچھ والی تھی جیدہ اچھی بات ہے فوٹو ایسا ہے کر لیا کیجئے کبھی بھی آپ کا کوئی بھی سمان پولیس ضبط کرتی ہے تو بہتر ہے فوٹو اوٹو کلک کریں طریقے سے اس کی اور جو ایویڈنس رکھیں وہ آپ رکھ لیں کیونکہ بعد میں وہ اس کنڈیشن میں اکثر ملتا نہیں ہے خاص کر کے گاڑیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو چیزیں پولیس ٹیشن کے باہر کھڑی کی جاتی ہیں پر جو چیز سیز کی ہے جو مال کھانے میں چیز پڑی ہے اگر وہ ڈیمیج کیا ہے پولیس نے تو اس ڈیمیج کی بھی آپ بھرپائی مانگ سکتے ہیں کوٹ کے دوارہ اپلیکیشن لگائیں گے آپ کو وہ بھی ملے گا گاڑیاں جو کھڑی رہتی ہیں دھول چڑی رہتی ہیں اس کا کئی سال کھڑی رہتی ہیں اس کا ہوتا کیا ہے جو لوگ دعویدار نہیں ہوتے ہیں یا اس کو لینے نہیں آتے ہیں تو وہاں کوٹ کے آدیش کے بعد میں اس کا آکشن کیا جاتا ہے وہ بیج دی جاتی ہیں سب چیزیں کیونکہ جس جس چیز کو سپرداری لگا کر یا اپلیکیشن لگا کر کوٹ کے مادیم سے آپ کو وہ لے کر آنی ہوگی یا کئی بار وہ چیز ریلیز نہیں کی جاتی ہے بہت ہی زیادہ سٹرونگ ایویڈنس ہوتا ہے پولیس کے پاس جس کے اگینس میں وہ اپلیکیشن لگا دیتے ہیں بر زیادہ تر چیزیں آسانی سے آپ کو مل جائے گی کوٹ میں اپلیکیشن لگوائیے اپنے وکیل صاحب کے دوارہ آپ جیل سے ابھی آئے ہیں چاہئے وہ نیکسٹے لگا دیجئے ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کی کوئی میاد ہے آج آپ جیل سے چھوٹے ہیں آپ نے کل اپلیکیشن نہیں لگائی تو نہیں ملے گا آپ چھے مینے بعد بھی لگائیں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گا صرف وہ چیز آپ سے بلانگ کرتی ہے وہ آپ ہی کی ہے مالکانہ حق آپ کا ہے اس پر یہ آپ کے پاس کچھ ایویڈنس ہونا چاہیے حالانکہ ایف ایر میں سب مینشن ہوتا ہی ہے یا پھر جو سیزن میمو بنتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کیا کیا چیز آپ سے سیز کی گئی تھی دوستو کوئی بھی کسی بھی طرح کے سوال یا ڈاؤٹ ہیں آپ کے کیس کو لے کر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں یا وٹس ایپ کریں ہم آپ کو اس پر ریپلائے ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے ہر طرح کی سمسیہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا سمادھان آپ کو دینے کی دوستو اچھا لگا آج کا ویڈیو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے ساتھ میں لگا بھی لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایوینیس کی ویڈیوز آپ تک پوچھ سکے سب سے پہلے اور ہماری ویڈیو کو زائدہ شیئر کریں اپنے دوستو پریجن پریوار میں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو لیگل اویر بنا سکیں بہت بہت شکریہ دوستان نواد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے